سمیع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الباحد الاحد الفرد الصمد اللذی لم جلد ولم جولد ولم يکل لہو کفوان احد فصلاة والسلام علی الرسول المسدد السبت المنتجب المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد والی قیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اللذینا ذہب اللہ عنہم الرجس واتقہرہم تطہیرا واللعنت الدائمت على اعدائهم ملعونین اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المحکم و خطابه المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحجیكم سلاوات دعا خضاوند مطعال ساڑی اس عبادت کو انقبول و منظور فرماوے کتنے حاضرین مجلس اعضائی تشریف فرما ہیں مومن مرد ہیں یا مومن خواتین بارگاہ خداوندی اچ ملتمس ہیں پروردگار سب دے حاجات پورے فرما بالخصوص محترم و مکرم مسارے برادار عزیز رامل ملک ذلفقار علی صاحب دے حاجات و مقاصد پورے فرما پروردگار ناکو محب اہل بیت وارث عطا فرما ملک سارے حضرات سلوات پڑھو باوازِ بلند اگر اے باوازِ بلند تو اہیستہ سلوات پر چھوڑو ماشاءاللہ کافی مجمع تشریف فرما آئے ملک باوازِ بلند سلوات پڑھو صلی علی محمد و آل محمد حضرت امام جعفر صادق علی صلی علیہ السلام در ارشادِ گرامی ہے کہ بلند آوازِ محمد و آل محمد سلوات پڑھو بلند دل دل نفاق کو ختم کرنے دا ہے اللہم سلح علی محمد وآل محمد وعجل فرجہوں حضراتِ قرآن مزید دا موجودہ ترطیب دے اعتبار دنال اٹھمہ سورہ سورہ انفال اس دی آیت نمبر چوی دا پہلا حصہ توانی خدمت پیش کیتا ہے موجودہ ترطیب دے حوال دنال قرآن مزید دا اٹھمہ سورہ سورہ انفال آیت نمبر چوی دا پہلا حصہ توانی خدمت اجتلاوت کیتا ہے قرآن مجید دا پڑھنا بھی ثواب ہے قرآن مجید دا سننا بھی ثواب ہے بلکہ ایسی عظیم کتابیں جنہی زیارت کرنا بھی ثواب ہے خلاقِ دو عالم صاحبانِ ایمان کو خطاب فرماری ہے اے ایمان بالو استجیبوا لِللہ لبیک کہو اللہ کو ولی الرسول اور پھر میرے رسول کو اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ جب میرا رسول تو حاکو ایسی شہد پاسے بلائے جڑی شہد تو حاکو زندہ کر چھوڑے بلی توجہ فرمے سو خطاب کہکو ہے قبرستان دے قبران دی زینت مرن والے مردیا کو خطاب نہیں توجہ ہے حضراتِ گرامی خطاب اسا کو ہے زندہ لوگا کو خطاب ہے جڑی اپنے آپ کو اصلا زندہ سمجھ دے ہائیں چلن پھرن بارے اشیاء کو دیکھن والے بولان والے کھاوان پیوان والے توجہ ہے حضراتِ گرامی خطاب زندہ لوگا کو ہے دے فرمائے دے کہ جب میرا رسول تو حاکو زندگی دے پاسے بلائے عجیب گلے خطاب بھی زندہ لوگا کو اور پھر زندگی دے پاسے بلائے اگر اس ویلے میں آکھا برادر زلفقار صاحب کو کہ آؤ جھانگے دیئے امام بارگادی مجلس ہے آپ ہی باب ہو سارے جساں حیران تھی کہ آپ سے پتہ نہیں محل سے آپ کو کیا تھی آپ بیٹھے سامنے تھے بیٹھے زلفقار توجہ ہے تحصیل حاصل ہے لیکن اللہ فرمائے دا ہے کہ آئے زندہ اپنے آپ کو زندہ سمجھنے والو آؤ زندگی دے پاسے جب میرا رسول تو حاکو زندگی دے دعوت لے دے تابل غور ہے کہ او کیڑی زندگی ہے جہ کو اسا زندگی سمجھ دے ہائے اور او کیڑی زندگی ہے جہ کو اللہ زندگی سمجھ دے ہائے زرہ سمل کے سلوات پڑھو نا باب آدھے بھلا نہای توجہ معلومات ہے کہ ایک زندگی ہوا ہے جہ کو تو تو میں زندگی سمجھ دے ہائے ایک زندگی ہوا ہے جہ کو خدا زندگی سمجھ دا ہے او کیڑی زندگی ہے جہ کو اللہ زندگی سمجھ دا ہے او کونسی زندگی ہے ایک ہون دیئے شکل و صورت دی زندگی توجہ فرمائے درہا ایک ہون دیئے کردار دی زندگی اللہ شکل و صورت دی زندگی والے کو پیادے کہ آؤ کردار دی زندگی دے پاس میرا حبیب جب تو neutا کو بلند کردار دے پاسے بولائے میرا حبیب جب تو neutا کو زندگی دے پاسے بولائے اللہ اکبر شکل و صورتدی زندگی اور ہے شکل و صورتلال انسان دی صورت بندی ہے اور کردار دی نال انسان دی صیرت بندی ہے توجہ سورت دا زندہ ہونا آور ہے تے سیرت دا زندہ ہونا آور ہے آؤ سیرت دی زندگی دے پاسے پہلے ایک جملے تے غور آجت یا لفظات تے غور فرماؤ یا ایوہ اللذین آمن استجیبوا للہ ولی الرسول اذا دعاکم لما یحجیكم اے ایمان والو جب اللہ تے اس تا رسول تُسا دونوں اللہ کو اور رسول کو لبیک آکھو جب اللہ دا رسول تو حاکو زندگی دے پاسے بولائے قابل غور ہے ہستیاں دو ہیں جنہ کو لبیک آکھنا ہے ایک اللہ دوسرا اللہ دا تُوڑا بولو ایک اللہ بھی ہو اللہ دا رسول لیکن اگہ فرمائے دے اذا دعاکم سیغہ تسنیہ دا نہیں سیغہ واحد دا ہے چاہی دائی میں آئی یہ فرمائے سے کہ اللہ کو لبیک آکھو تے اللہ دے رسول کو اگہ وطی میں فرماوے آجو جنہ تو حقو اللہ بولائے پتہ نہیں سنو دے بیٹھے ہوئے کوئے نہ یا اللہ دا رسول بولائے لیکن میرے قبل آئی مقام تے اللہ نے آپنا ذکر نہیں فرمایا فرمائے دے اللہ کو لبیک کہو اللہ کے رسول کو لبیک کہو جب رسول تمہیں بولائے آپنا ذکر نہیں رسول دا تذکرہ ہے عظمت پیغمبر بیان کر رہی ہے اللہ میرے رسول دی عظمت کیا ہے یہ لبیک نوہا کو آکھڑا ہے لیکن فرمائے دے جنہ میرے رسول تو ہا کو بولائے معلوم ہوں دے کہ رسول دا بولاوہ خالی رسول دا نہیں رسول دا بولاوہ صرف رسول دا نہیں بلکہ حقیقت دے وچ اللہ دا بولاوہ ہے میں کیوں نہ چارج کرا جنہا پیغمبر گفتگو کریں دے اللہ نے قرآن فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا میرا نبی اس وقت تک کلام نہیں کریں دا جب تک کہ وحی نہ ہوئے تو معلوم ہوں دا ہے زبان رسول دی ہے کلام خدا دا ہے پتہ نہیں میٹے ہو یا چلے گئے ہو زبان رسول دی ہے زبان پیغمبر دی ہے کلام خدا دا ہے صرف کلام خدا دا نہیں جو کچھ پیغمبر بولے کلام خدا دا ہے صرف کلام نہیں دوسرے مقام تو اسے پارک ارشاد ہے وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا صرف کلام خدا دا ہے اس نام کے لینے سے خدا ملتا ہے توجہ ہے حضراتِ گرامی زبان پیغمبر دی ہے توجہ رکھے سو زبان پیغمبر دی ہے کلام اللہ دا ہے ہاتھ پیغمبر دا ہے عمل اللہ دا ہے پھر توجہ زبان پیغمبر دی ہے کلام خدا دا ہے ہاتھ پیغمبر دا ہے فیل خدا دا ہے بس اگر کہیں ملے غدیر دے مقام تے علی کو بلد کر کے پیغمبر فرمائے مَنْ كُنْتُو مَوْلَا ہو فَحَادَ عَلِيُّن مَوْلَا زبان پیغمبر دی ہے کلام خدا دا ہے ہاتھ پیغمبر دا ہے عمل خدا دا ہے سر دی ہے چھو میں بھی آیا تو چھو بیٹھے امام بارے چھو حق تاہی بھی آئی چھو میری آواز تھوڑی نکلے آ انہ سارے امام بارگاہ دے اندر بیٹھے ہو تو نعرے دی آواز میرے تیعوکی پہ پہنچ دی ہے نعرہ تکبیر نہیں عجل نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری توجہ ہے حضرات کے لئے توجہ ہے جنرہ زبان پیغمبر دی ہے کلام خدا دا ہے ہاتھ پیغمبر دا ہے عمل خدا دا ہے اگر علی کو بلد کیتا ہے پیغمبر دی زبان دی آئے من کنتو مولا زبان پیغمبر دی ہے کلام خدا دا ہے علی کو ہتھتے بلند کیتا ہے ہاتھ علی دے ہیں بلندی خدا دے رہی آئے توجہ کیا عظمت ہے میرے رسول دی توجہ اجازت نہیں ہوتا ہے ایک جنرہ بیعہ بھی پیغمبر دی عظمت دا بیانکار چھوڑا میرے رسول دی عظمت کیا ہے لوگ خامہ خامہ صالح تے اعتراض کریں دیں نبی دی تعریف نہیں کریں دیں نبی دی تعریف تے کو پتہ ہی کوئی نہیں جو ہے کیا عظمت پیغمبر تے کوئی علمی کوئی نہیں جو کیا ہے آہ مکتب تشید وچھ ایک مکتب تشید وچھ عظمت رسول کیا ہے قرآن تو ثابت کرتا توجہ میرے باہر سے غور فرمیسو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ توجہ توجہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے سارے نبیوں سے اہد لیا بہی توجہ چھونا نہائی توجہ آخر تک بیٹھے ہو توجہ میرے پاس سے راست وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے سارے نبیاتوں سارے نبیاتوں استثنانیں جو کیڑے کیڑے توں نبیین بھی جمعیں الافلام بھی اوت داخلیں اللہ نے تمام نبیوں سے اہد لیا کون سا اہد ہو میرے نبیوں آدم تگھنکے عیسیٰ تک مہار سب توجہ جملت غور فرمیسو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ جب اللہ نے اہد لیا تمام نبیوں سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اے میرے نبیوں جب تمہارے پاس آخری رسول آئے توجہ ہے جب آخری رسول آوے لَتُأْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ تو حالیٰ تے واجب ہے اس نبی تے ایمانی کے نبی آئے انہی مذہب بھی کرے آئے قرآن ہے بابا قرآن پہ پڑھ دا اہد کون پہ گھن دے اللہ کہیں دے کولوں بولو ذرا انبیاء دے کولوں حضرت آدم کولوں حضرت نو دے کولوں حضرت موسا دے کولوں حضرت عیسیٰ دے کولوں حضرت یاقوب دے کولوں حضرت یاقوب دے کولوں حضرت یاقوب دے کولوں سارے نبیہ تو اہد کن دے وَإِذْأَخَذَ اللَّهُمْ إِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَةِ کِتَاب وَحِكْمَةِ نَوَرْتُ بَاد تو حالی قول جلل میرے آخری رسول آوے تو آلے اتنے واجب ہے لَتُأْمِنُنَّ بِهِ انہیں اتعیمان ہی گھنوے آئے انہیں مدد بھی کرے آئے میں کیا کرنا قرآن حد ہے میں تاہ نہیں آ کریا اگر خالق فرمے دے فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَالِكَ فَأُلَائِكَ هُمَّ الْفَاسِقُونَ وَإِنَّ اَحْدُ بَاد اگر کوئی نبی توجہ توجہ اگر کوئی نبی اپنے احد سے ہٹ گیا نہیں نہیں توجہ نہیں فرمائی فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَالِكَ فَأُلَائِكَ هُمَّ الْفَاسِقُونَ اگر کوئی نبی اپنے احد کو چھوڑ دیا اپنے احد سے منحرف ہو گیا تو اس کی نبوت ختم توجہ آدم کو لو احد گزہ میرے آخری نبی تاہیمان کھناوے آئے اگر آدم معاذ اللہ ہٹے نہیں بابا ہٹے نہیں توجہ نبی نہیں ہٹے اللہ دینا فرمانی نبی نہیں کریں دے لیکن اللہ فرما رہی ہے اگر کوئی ہٹ جائے اگر آدم ہٹ جائے تو آدم دی نبوت ختم نو منحرف ہوئے نو دی نبوت ختم موسا ہٹ جائے موسا دی نبوت ختم تُسے چپ کر کے باس ہو عیسیٰ ہٹ جائے عیسیٰ دی نبوت ختم ہک کم ہک لک چوی ہزار نبی یا نوچوں اگر کوئی اپنے اس احد تو منحرف ہو جائے ہوئے نہیں ہوئے نہیں اگر ہو جائے تو اللہ فرمائے دائیں اس دی نبوت ختم کہ میرے رسول کو خالق فرمائے دائیں یا ایوہا رسول بلغ ما انزلا الیکم ربک فما علم تفعل فما بلغت رسالتا اگر حکم حکلک چوی ہزار نبی اگر ہاتھ جائیں تو انہ دی نبوت ختم اگر میرا رسول مقام غدیر تے علی دا اعلان نہ کرے تو میرے رسول دی رسالت ختم تو وجہ ہے میرے کے یہ میں نہیں فرمایا بڑی بھی ہر بار رہے لگ یا ایوہا رسول بلغ ما انزلا الیکم ربک اے رسول پہنچا دے اے رسول پہنچا دے جو پیغام تیرے کو لائے ہے پہنچا دے وَإِلَّمْ تَفْغَلْ بابا بلاغہ تے کلام دے تقاضہ یہ ہے کہ اگر ہوا وَإِلَّمْ تُبَلْلِغْ پڑے لکھے حضرات تشریف فرما ہو خالق فرمے دے بل لگ اگر ہوا دے اگر کر کے نہ دکھایا چاہی دائی جو ہوئے وَإِلَّمْ تُبَلْلِغْ اگر تین نہ پہنچایا بھائی پہنچا دے اور نہیں پہنچایا نہیں سمجھ گا پہنچانا آ رہے فیل کر کے دکھانا آ رہے میں پتہ نہیں تو کوئی سمجھا نہیں پیا سکتا جو نے چپ کر کے بیٹھے ہو سر دیجے گولو میرے قبلہ ہر مدرستی کلاس مہار صاحب ہر شکولت ہر معلم ہر ماسٹر تھی کلاس ترائے قسم دے بچے طالب علم ہو دیں کوئی بچے ذہین ہو دیں کوئی بچے متوسط ہو دیں کوئی بچے غبی ہو دیں میں سمجھا سکیا ہے یا کوئی نہ میرے پاس گوھر کریں سو توجہ کوئی بچے ہوں دیں ذہین ماسٹر جنہاں انہاں کو پڑھیں دائے تھا اشارے کی نائے سمجھ میں دیں کوئی بچے ہوں دیں متوسط محترم ماسٹر کو ذرا محنت کرنی پاؤں دیئے تھے کوئی بچارے ہوں دیں اُکِ غبی محکمہ تعلیم نے انہاں کو چھوڑیا نہیں انہاں دے واسطے الگ قیدہ پڑھائیں توجہ توجہ تصویر بھی پڑھا کے نکھے سن تاکہ بچہ جلدی یاد کر گھنے میرے قبلہ میرے پاک رسول دیم کلاس دے میرے پاس گوھر کر رسول خدا واسطے توجہ میرے پاک نبی دی کلاس دے ترائے قسم دے لوگ موجود ہائیں ذہین بھی ہائیں ذہین بھی ہائیں متوسط بھی ہائیں غبی بھی ہائیں اور میرا پاک رسول دنیا تو جا رہیں توجہ فرمائے میرا پاک رسول دنیا تو جا رہیں ترہے قسم دے ذہن موجود ہائیں کوئی شگرد ذہین آئیں کوئی متوسط آئیں کوئی غبی ہائیں ذہین سلمان تے بوزر جیسے چپ کر کے باؤو چپ کر کے باؤو توجہ سلمان تے بوزر جیسے کوئی اتنے ذہین آئیں جو پیغمبر دے اشارے کو سمجھ دے رہے ہیں پیغمبر بستر تے سمایا ہے سمجھ گئے ہیں جو پیغمبر دے بعد یو وسیعے تو جو حجر ہی میرے قبلہ جو ذہین آئیں پیغمبر انہوں نے کوئی اشارے نہ سمجھایا ہے جو متوسط آئیں کچھ محنت کیتی ہے انہوں نے پیغمبر دنیا تو جا رہے ہیں فرمیدن ہو سکتا ہے کل قیامت دے روز کوئی غبی بد ذہن کھڑا ہو کے اینہ کے جو میں کو تو پتہ نہیں چلیا پاک پیغمبر کو خالق فرمائے میرا حبیب تیری کلاس جڑے غبی ہیں اج انہوں نے حجتوی تمام چکر اج مقام غدیر تھے علید و بازو پکڑ کے بلند کر کے رکھا منکون تو مولا ہو فہادا علی جن مولا علی مولا علی مولا جبنا کیا بات ہے مرحبا توجہ ہے میرے کی بلند منکون تو مولا ہو فہادا علی مولا پیغمبر کو حکم آیا روایت دے میں چاہے پیغمبر دے جو نے حاجی ساہبان آئین ایک لکھ توتے آئین کچھ ایک ایسا مقام ہے مقام غدیر کہ تو رستے پھٹ دے کوئی حاجی اگاں ٹور گئے ہائیں کوئی حاجی پیچھا رہ گئے ہائیں حکم آیا پیغمبر فرمایا توجہ حیعہ اللہ خیر العمل دی صدا پلند کرو نہیں سمجھا سگیا میں نہیں سمجھا سگیا تو حقو میرے قبلہ حیعہ اللہ خیر العمل ازان دا جو زہائی جو زہائے اور جو زرہ سی جڑی ازان اللہ نے نازل فرمائیے اس دے وجہ حیعہ اللہ خیر العمل ہائی لیکن کئی سیاسی بندے نے ایک سیاست دی وجہ تو حیعہ اللہ خیر العمل کو ازان تو خارج کی تا کہوں اس واسطے اگر روزانہ پانچ وقت مسجد لارڈ سپیکر تھے حیعہ اللہ خیر العمل اکی سی لوگا کو غدیر یاد رہا تھی ایک غدیر بھولا مردے سارے پروگرام ہائے لوگا کو غدیر بھول جائے لیکن تو جدنی کوشش کر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیوں مجھے جسے روشن خدا کرے وہ جو ہے میرے قبلہ پیغمبر نے اعلان فرمایا من کنتو مولا ہو فہادہ علی یون مولا حدیث نا انکار تک کرنا ہے ان سکتے جو چٹا نہیں آئی جی دھپتے بیٹھے آئیں پیرہ تلے چادرہ رکھیا ہوئیاں واقعہ انکار نہیں تھی سگیا وچ ریشہ دوانیاں ہاں ٹھیک ہے اگر آکے بھی پیغمبر تکیرہ پہاڑ لے بھی ہے پیغمبر فرمائے من کنتو مولا جائے دا میں یار اون دا نہ علی یار مولا دا منہ یار میادا متعصد انسان تو جتنی کوشش کار علی دے فضائل گھٹ دے نہیں پیغمبر نے علی دی مولا عیجت تو پہلے اپنی مولا عیجت اعلان کیتا ہے پیغمبر پوچھی آئے کیا میں تو ہاڑے وچوں تو ہاری نفساتے زیادہ حق رکھتا ہے یا نہیں سارا مجمع بول کے آدھے قالو بلا ہاں ہاں تو ہاں کو زیادہ حق ہے اس پہلے پیغمبر فرمایا جنہیں میں کو زیادہ حق پہلے دے ہو مان کنتو مولا ہو فہاد علی یون مولا جائے دا جائے دا میں مولا جس جس تے میرا حق زیادہ اور سوستے میرے بھائی علی دا ہاں کی زیادہ جس مانے جنبی مولا اس مانے جنبی مولا لیکن از راہ انصاف نہ سے آئے مقام غدیر تے پیغمبر نے علی دی مولا یدہ اعلان کیتا ہے یا علی دی ربو بھی یدہ اعلان کیتا ہے یہ ہے توجہ پیغمبر نے مقام غدیر تے علی دی مولاییت اعلان کیتا ہے یا علی دی ربو بھی یدہ پھر جب ربو بھی یدہ اعلان نہیں اعلان مولاییت ہے پھر علی رب تے علی اللہ دے نعرے کیا ہے راستہ نہ تھی سبری گالتوں جی جی تھی سو تو ذل فقار راستی سو میرے راکے تھی انہیں دوسرے علی دی ربو بھی ید نہیں علی دی علوہیت نہیں ایک صاحب ملے گا کہ جی میں تھا علی کو اللہ سمجھ دا میں کہ جناب امیر المومنین دے بارش کوئی پتا ہے تیکھوں چاہاں امیر المومنین دی تیرہ رجب کو فلادت نہیں ہوئی اکر اگر بلکل ہوئی یہ کھانے کعبت جی سنتری عام الفیل میں کہ ارسا علی ابو طالب دا پترے یا نہیں جی بلکل بیٹا ہے ابو طالب دا ارسا علی حسنین دا باب ہے یا نہیں تو مجھے فرما رہے ہونا کہ جی بلکل باب ہے علی ولی دی ضربت چالی حجری ہے مسجد کوفہ دے مجھ انہیں رمضان کو تھئیے یا نہیں انہیں کہ بلکل ضرب لگی یہ اکی رمضان کو شہادت ہوئیے یا نہیں انہیں کہیں کون انکار کرے شہادت ہوئیے نجف دفن بھی ہے میں کہیں دا مطلب میں ہویا تیرا اللہ او ہے جہاں تیرا رجب کو پیدا تھا ہے جب کر گئے ہو سارے تیرا رجب کو جہدی بلادت تھے یہ ابو طالب دا پترے حسنین دا باباے انہیں رمضان کو ضرب لگیئے اکی کون شہادت ہے تے نجف اج دفعہ نے ہونڈ کہوں نے اللہ کوئی اکل نال سوچ کوئی فکر کارنے تشیو اقل مندہ دا مذہبہ بے وقوفہ دا نہیں صاحبانِ عاقل بیٹھے ہو ذرا غور فرما اللہ دا تعارف قرآن نے جڑا کر آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا رسول کہہ دو اللہ ایک ہے اللہ السمد وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ساری کائنات اس کی محتاج سوڑے بیٹھے ہو توحید ہے توحید ہے بابا اے تشیدی توحید ہے قل ہو واللہ احد اللہ السمد لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے ابو طالب دا بیٹا بھی ہے حسنین دا بابا بھی ہے علی علی رب بڑے فضائل ہیں فرمیدے نزلونا عنہ ربوبیہ سم قولو فینا ما شئتو ساکو ربوبیہ تو تلے رکھو پھر تسا جتنے فضائل بیان کر سکتے ہو توحید جرتی نہیں جسانے فضائل تک کھوٹ اور میں آپ انہیں ارز کر رہی ہے میرا پاک رسول فرمیدن لوکان الریاض و اقلامن والبحار و مدادن والجن و حصابن والانس و کتابن مہر کسور سے بڑے حیران تھے بیٹھیں پسیلے ہفتے میں کوئی بیمار ریکھ آئیں آج میں مزرس کی میں بیٹھا پڑھنا نہایت توجہ لوکان یہ آل محمد دا موجزہ ارز کر رہی ہے یہ آل محمد دا موجزہ ہے پچھلے ہفتے تک میری حالت بڑی خستہ آئی لیکن خدا نے اتنی طاقت آل محمد ست کے عطا فرمائیے پورا ہفتہ روزانہ مجلسہ پڑھ رہی ہے لوکان الریاض و اقلامن والبحار و مدادن والجن و حصابن والانس و کتابن لما احسو فضائلہ علی یمن ابی طالب میرا پاک رسول وما ینت قودم مصداق نبی فرماری ہے اگر کائنات سمندر سیاہی بن جائیں کائنات دراخت کلمہ بڑھ جائیں کائنات جن و انس لکھن والے ہو جائیں ایک وقت آسی سمجھ رہے ہیں یہ سیاہیاں ختم ہوئے ہیں درختان یہ کلمہ ترگوے ہیں انسان اور جن مکوے ہیں لیکن میرے بھائی علی دی ایک فضیلت بھی یبا نہیں کرتکتے توجہ ہے ماشاءاللہ بھی میں سواج دا پہا دیا خبر کر توجہ ہے میرے کبھل علی رب ایک جملہ عزیز پیادر بات سے کرو میں ختم کیا کریں نہ صرف ایک جملہ کبریچ ونڑا ہے یا نہیں ونڑا سارے بولو جائیں جائیں بھنینا ہی وہ بولیں جائیں کبریچ ویسو نا سوال جواب بھی حسن کوئی نہ حسن حسن یہ کوئی نہ حسن کہہ دے کہہ دے کلو حسن بولو ہر کہیں کلو حسن بابا جلاللہ اللہ دی ذات نے خود علی دی سکی امہ کلو سوال کروائے جی یاد نہیں جو بی بی کو کلو سوال کی تک یا امن ربو تیرا رب کون بی بی فرمائے اللہ جلال جلال ربی پھر سوالو ہے من نبیوں کے تیرا نبی کون بی بی جواب چاکے محمد النبی جی پھر سوالو ہے من اماموں کے تیرا امام کون بی بی چپ کر گئی پیغمبر خبرتے اتھے بیٹھے آئے اچھی آوازنا فرمائے دیرے آکھو چاہا ابنی امامی ابنی امامی ابنی امامی او فرشتو او فرشتو او فرشتو میرا پتر علی میرا امام ہے میرا پتر علی میرا امام ہے میرا پتر علی میرا امام ہے سارے کونوں سوال ہونا من ربو کا ہو سی میں اگر مر گیاں تو میرے کونوں سوال ہو یا من ربو کا دنیا تے عقیدہ آئی جو علی رب وہ اسے جواب کیا نہیں سا بولو اچھا چلو اگر میں آگھ چھوڑے جو علی رب وہ تو بات دیکھا لے جو میرا دنیا ہو سی کیا اگر سوال ہو دے من نبیوں کا تیرا نبی کا میں ایک سا محمد و نبی بات کرنے میں سوال ہو سی من اماموں کا انصاف لنا اللہ سو تقبر اس کے لئے جواب لے سے امام دے مقام تے علی دنہ ہو سی جا رب دنہ ہو سی ایسے عقیدیں نہیں انہا عقائد کون بچاوار دی خاطر اس دین دے حفاظت دی خاطر آل محمد تا گھر لٹیا گیا ہے میرے کبلہ اللہ اکبر ہے علی اکبر جیان جوان تو تو میں سرچ ہو رہے آئے پوچھ حسین دے دل تو پوچھ بسم اللہ کا راہ بس ایک جملات کرنے ہیں میں زیادہ ضحمت رہے ہیں محمد حطرم کو ہے علی اکبر جیان جوان اللہ علی رکی مرحوم لکھ دیں اکبر تھے ابباس جنا مدینہ کی گلیاں ٹورے نانا ہے میں ہاتھ پا گئی تا لوگ کاروبار چھوڑنے دہائے ایک نجھے گلے کیا کہ نہ اوڑے کو حسین دی سونی جوڑی پہی وین دی دے جزاکم اللہ اوڑے کو حسین دی سونی جوڑی پہی وین دی دے میرے کبلا میں قربان تھی پوماں میں مختصر جملات کر رہی ہاں حسین دا اکبر اینا سوڑا آوی رات دا ویلا ہوویا اکبر دا بدپن آئی حسین آمینہ اکبر بستر تے شتہ پیا ہوویا حسین جھک دیا جھک دیا جھک دیا اکبر دا مو چھو میں ایک رات دا بے لیلا دی جو اکھو لیے میرے شہر روک یہاں دی میرا سر تاج کیا پہ کریں دے ہو فرمیدن لیلا تہتا آج نٹھائے میں جے تا ہی رات کو اکبر کو نتیمہ میں کو نیدر نہیں آ دی اینا پیارا بسم اللہ کا رہا ہے اینا پیاراوی حسین کو ایلی اکبر میرے قبلہ کہیں شہید کو ٹورن تو باد حسین بد دعا نہیں کی تھی لیکن اکبر کو ٹورن سینہ برداشت نہیں کر سگیا عمر بن سعید کو نیک کیا دے قطع اللہ نسلک اور ظالم اللہ تیری نسل مکاوے میرا اکبر مارن تے تلگی ہے بسم اللہ اور ظالم اللہ تیری نسل ختم کریں میرا اکبر مارن تے تلگی ہے میرا شہید پیمبر بیٹا میرا رسول نساگی بیٹا آجرکم علاللہ میرا قبلہ اکبر میدان چاہیں ختم کر رہی ہیں اکبر میدان چاہیں شیخ مفید علی الرحمہ لکھ دیں ایک ظالم نے چھپ کے وار کی تا ہے اکبر گھوڑے تے سمبل نہیں سگیا زین زلجرہ تو زمین تے آیا ہے میرا قبلہ جب زمین تے آئے نہ تے آواز کی تی یا ابتا یا ابتا علیکہ من دی سلام بزرگ بیٹھے ہو جوان اولاد والے بیٹھے ہو اللہ تو ہڑی اولادہ سلامت رکھے میرا قبلہ جیڑا شہید بھی جھڑے آئے انہیں مولا کو سنے آئے اور انہوں محمد جھڑے ماما ساری مدد کو آو مسلم جھڑے آقا ساری مدد کو آو حبیب جھڑے مولا میری مدد کو آو قاسم جھڑے چاچا میری مدد کو آو لیکن اکبر جھڑے ہیں نا بابے کو سنے دا نہیں آدھ یا ابتا علیکہ منی سلام بابا میرا آخری سلام قبول فرما اکبر جان دے ہائل جوان پتر دے لاشتے جوان پتر دے لاشتے زہیم باب کیوی آدھائے ازادہ رہو کیوے پہنچے میرا امام زانو بزانو بلاش پسر رسید تیرے پتر دے لاشتے آئے میرے امام نے ایک مرسیہ پڑے آئے سرسو جمعلہ رومانوالو اللہ تیرے جوان دے جوانی سلامت رکھے میرا امام جھگ دیا جھگ دیا جھگ دیا فوضا خدہو علا خدہی اکبر دے موتے موتا رکھے آئے فرمے دریالت دنیا آبادہ کلابہ اللہ علیہ اللہ علیہ